ناظرین اکرام دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کا رکھ دیتے ہیں اور بانی پاکستان محترم قید اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان کا شمار ایسی ہی گوھرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں مثلا قید اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹری لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے جناح نے پوری اتمنان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں یعنی میں یہاں سے اڑھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں خوضی نحضرہ جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤگے جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو قیدیعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا جناح صاحب نے مسکراہ کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی نولی فیکٹری کی دوستو اس کے علاوہ وقالت میں بھی قیدیعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے مثلا ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وقالت کریں اس تاجر نے قیدیعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا میں مقدمے کے حساب سے نہیں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں موکل نے دریافت کیا کتنی فیس قیدیعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ پانچ سو روپے فی پیشی موکل نے کہا کہ میرے پاس اس وقت پانچ ہزار روپے ہے آپ پانچ ہزار روپے میں میرا مقدمہ لڑیں قیدیعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وقیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں چنانچہ قیدیعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراسس سے مقدمہ تین پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف پندرہ سو روپے وصول کیے تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے پانچ ہزار روپے پیش کرنا چاہے تو قیدیعظم محمد علی جناح نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا دوستو شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے ناظرین اکرام ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرس کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں سوار ہو گئی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی قائد اعظم محمد علی جنہ کہتے ہیں جب ٹرین اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند لمحے گزرنے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک ہزار روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں چلاؤں گی قائد اعظم محمد علی جنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا اس نے دو سے تین مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دھوڑائی قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا میں بہرا ہوں اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور کلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے ایک ہزار روپے دے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اب کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا نالی فیکٹی کے دوستو اس طرح ایک اور واقعہ زبان زدہ عام ہے کہ ایک مرتبہ قائد عظم محمد علی جناح اپنے ڈرائور کے ہمراک کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی چنانچہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا سفر گزرتا رہا اور قائد عظم محمد علی جناح اپنی سگرٹ پینے میں مصروف تھے خیر اب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے قائد عظم نے اپنی سگرٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگرٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگرٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے نولی فیکٹری کے دوستو وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد عظم محمد علی جناس سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں جب وہ سٹیشن پر اترے تو ٹکٹ اگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں ٹکٹ اگزامینر نے کہا کہ آپ دو روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں قائد عظم محمد علی جناس یہ سن کر تیش میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ٹکٹ اگزامینر نے لاکھ جان چھوڑانا چاہی لیکن قائد عظم اسے پکڑ کر اسٹیشن واسٹر کے پاس لے گئے بلاخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا نولی فیکٹری کے دوستو محمد علی جناس وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد عظم محمد علی جناس کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے کیونکہ قائد عظم محمد علی جناس نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پشیدہ رکھا تھا ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندووں اور انگریزوں کو پتا چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز موخر کر دیں گے اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا خواتین حضرات امید ہے کہ آپ کو ہماری آگ کی کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بھی بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس بوکس میں قائد عظم زندہ باد لکھتے ہیں اگر کومنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو ہم آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے قائد عظم سے متعلق مزید دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اجازت دیجئے گا اپنا دوست و رشتداروں اور گردوں نوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ